تیز گڑھ کے پہلے مکھے منتری عجید چوگی اب نہیں رہے ہیں گوریلا میں آج ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اب سے کچھ دیر پہلے ان کی پارتھبتے بلاس پر پہنچی تھی جہاں مرباہی صدر نے انہیں انتیم سنسکار کے لیے رکھا گیا تھا بھاری حجوم یہاں پر دیکھنے کو ملا لوگ اپنی نیتہ کے انتیم سنسکار کے لیے انتیم سنسکار یا انتیم درشنوں کے لیے جھٹے تھے شردھانجلی دینے کے لیے بھاری بھیڑ یہاں پر نصر آئے اور ہر جگہ جہاں پر بھی ان کے پارتھب دیکھو انتیم درشن کے لیے یا لوگوں کے شردھانجلی کے لیے روکا جا رہا ہے وہاں پر اتنی زیادہ بھیڑ جمع ہو جا رہی ہے کہ جو تیس سمجھ ہے اس کا دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے دیری ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی بھاوناؤں کے چلتے سمجھ زیادہ دینا ہو رہا ہے رائپور سے بھی روانہ ہوتے وقت دیری ہوئی اسی کی چلتے بلاسپور دیر سے پہنچے اور تائے کارکرم سے ایک یا دو گھنٹے کی دیری کے بعد پیاس لگایا جا رہا ہے کہ ان کا انتیم سنسکار ہوگا تصویریں آپ کو ہم بلاسپور کے مروہی صدن کی دکھا رہے ہیں جب ان کی پارتھے دے کو یہاں پر انتیم سنسکار کے لیے رکھا گیا تھا لوگ روتے نظر آئے بلکتے نظر آئے اپنے نیتا کو انتیم بیدائی دیتے نظر آئے اب سے کچھ منٹ پہلے ہی ان کی پارتھے دے کو مروہی صدن سے گوریلا کی طرف لے جایا گیا اور اس رد کے پیچھے تمام ان کے پریجن اور جو کچھ خاص لوگ تھے وہ بھی روانہ ہوئے تو جی جوگی اب ہمارے بیچ نہیں رہیں اور اس خبر کو اور اس چرچہ کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت میرے ساتھ ہمارے چینل ہیڈ شرد دیویدی جھوڑ رہا ہے شرد جی جوگی تو نہیں رہے لیکن کل سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی حالکہ میری ملاقات کبھی جوگی سے نہیں ہوئی لیکن میں تصویروں میں اور خبروں میں لگاتار دیکھ رہا تھا کہ آپ ان سے کئی بار ملے ایسا کئی بار ہوتا ہے جب ہم کسی شخص کے بارے میں بہت سنتے ہیں اور جب اس سے ملاقات ہوتی ہے ہمیں اس کے آس پاس ایک اورہ نظر آتا ہے ایک آکرشن نظر آتا ہے کیا آپ جب جوگی سے ملے اور باتچیت کی تو آپ کو بھی کچھ ایسا ہی اورہ یا آکرشن ان کے آس پاس محسوس ہوتا تھا کبھی سوہل آپ نے راج نیتاؤں بھلے ہی جوگی جی سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی ہو لیکن آپ نے راج نیتاؤں سے ملاقات کی ہوگی یا راج نیتا نہ بھی کہوں میں تو کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہوگی جن کے بھی تر آپ نے ایک چمبکی آکرشن اس طرح کا پایا ہوگا کہ وہ پہلی ملاقات میں آپ کو بڑے بے تقلفی والے انداز میں سوہل جی سوہل صاحب سوہل کیسے ہیں آپ اس طرح سے آپ کو بلانے لگتے ہیں پھر وہ بہت جلدی آپ سے یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں کون کون ہے آپ کے بچے کتنے ہیں آپ نے پڑھائی کہاں سے کی ہے اچھا آپ بھوپال سے ہیں میں نے ایم ای سی ٹی سے پڑھائی کی ہے بھوپال تو بڑا خوبصورت شہر ہے بہت اچھا لگتا تھا نہیں صاحب میں تو اندور سے ہوں ارے اندور تو میں کلیکٹر رہا اجید جوگی ایک ایسے ہی میگنیٹک اٹریکشن والے ویکتتو تھے جو بہت جلدی لوگوں کو اپنا بنانے میں ان کو مہارت تھی اور راجنیتی میں ایسے لوگوں کا سفر نامہ بڑا کامیاب اور بلندیوں تک جاتا ہے جن کے بھیتر یہ آکرشن ہوتا ہے اگر میں اجید جوگی جی کے مقابل دیکھوں کوئی راجنیتا تو مجھے امہ بھارتی یاد آتی ہیں جو اپنے فالوورز کے ساتھ کچھ اسی طرے سے وہ پیش آتی تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا دو ہزار دو دو ہزار تین کے کیمپین میں مدی پردیش میں تو امہ بھارتی جی اپنے کسی بھی کارکرتا کو یا ایسے کسی بھی صدق سے کو جو ان سے بہت قریب سے جڑا ہے یا ان سے بطور پترکار ہی ملنے آیا ہے اور وہ دس منٹ کی ملاقات کے بعد ہی کہتی تھی کہ آپ کہاں رہتے ہو انہوں نے کہا صاحب میں بھوپال میں اریرہ کالونی میں رہتا ہوں یا میں ای ایٹ میں رہتا ہوں تو امہ جی کا اگلا جواب ہوتا تھا کہ گھر میں کون کون ہے انہوں نے کہا صاحب ماں ہے سسٹر ہے اور پتنی ہیں تو ٹھیک ہے میں تمہاری پتنی کے ہاتھ کا پوہ کھانے یا پکوڑے کھانے میں آؤں گی سامنے والا سوچتا تھا کہ کہاں اتنی مصروفیت اور یہ کہاں پہنچیں گی لیکن امہ جی نے جو کہا اسے وہ کرتی تھی اور عجید جوگی بھی ایک ایسے ہی ویکتی میں نے دیکھے ایک راج نیتہ کے طور پر کہ جو لوگوں کو اپنا بنا لیں کے لیے ان کے نیجی جیون کی طرف جھاکنا وہ شروع کرتے تھے دھیرے دھیرے جب آپ ایسے کسی ویکتی سے جڑتے ہیں تو وہ آپ اپنی جیون کی چنوتیاں اور اچھی باتیں بھی ان کو بتاتے ہیں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے بھی مطر رہے اور جنہوں نے عجید جوگی سے جن کا سمپرک رہا اور انہوں نے اگر جیون میں عجید جوگی سے کچھ کہا کہ ہمیں اس مدد کی ضرورت ہے اور اس کا کارن کچھ جوگی بنے انہوں نے میرے ایک مطر سے پوچھا کہ آپ پریشان لگتے ہو 34 گڑھ کے ہی ہیں انہوں نے جب اپنی سمسیاں بتائی تو جوگی نے کہا میں پریاست کرتا ہوں اور ان کی جو سمسیاں تھی وہ دور ہو گئی تو یہ جو رشتہ بنتا ہے ایسے کسی راجنیتہ سے وہ رشتہ بڑا ہی لانگ لاؤسٹنگ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عجید جوگی سے جڑے ہوئے لوگوں کی پرتکریائیں میں لگاتار فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں تو ان میں سے عدیکانش کا یہی کہنا ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہوتے تھے اس کے ساتھ ہو لیتے تھے یہ ایک اٹریکشن ہوتا ہے جو بڑا لمبا رول پلے کرتا ہے تو عجید جوگی ایک ایسے ہی ویکتی تھی شرط جی میں نے بزرگوں سے اکثر ایک بات سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بارات سے زیادہ لوگ آپ کے جنازے میں ہیں تو آپ ایک کامیاب شخص ہیں اور اس وقت جو تصویریں ہم نے رائیپور سے دکھائیں بلاسپور سے دکھائیں لوگ ڈاؤن کے باوجود جو حجوم اپنے اس نیتا کو آخری ودائی دینے کے لیے پہنچ رہا ہے وہ شاید یہ ثابت کر رہا ہے شرط جی کہ جوگی ایک کامیاب انسان تھے دیکھیں جوگی کامیاب ہی نہیں ایک بہت کامیاب انسان تھے آپ کلپنا کیجئے کہ بلاسپور کے کادیواسی بہول پٹی میں ایک بہت غریب گھر کا لڑکا جو پڑھائی کے لیے اپنی آرمبک شکشہ دکھشہ کے دوران ہی آٹھ کلومیٹر پیدل چل کر اپنے سکول پہنچتا تھا اس کی کیا ستھیتی تھی اور خود ہمارے کارکرم میں جس میں ہم نے ورطمان مکہ منتری بھوپیش بھگیل سہیت دو پور مکہ منتریوں ڈاکٹر رامان سنگھ اور ڈاکٹر عجید جوگی صاحب کو ہم نے بلائے تھا تو اس میں عجید جوگی جی نے خود یہ بات کہی تھی کہ میرے لیے تو یہ سپنا ہی تھا جو سچ ہو گیا نہیں تو میں اندھو میں کانہ راجہ تھا ایسا انہوں نے کہا کہ میں پڑھنے میں اچھا تھا لیکن وہاں کوئی کامٹیشن ہی نہیں تھا میرے سامنے تو میں جو بھی کرتا تھا تو ٹاپ ہی کرتا تھا لیکن یہ بات بھلے ہی انہوں نے مزاق میں کہی ہو لیکن عجید جوگی جہاں بھی رہے وہ ٹاپ پر ہی رہے شاید انہوں نے بہت بچپن میں یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ میں سماج کے ایک ایسے ورگ سے آتا ہوں جہاں اگر میں شکھر پر نہیں رہا تو میں اپنا اپنا وجود ثابت نہیں کر پاؤں گا اور یہی وجہ تھی کہ چاہے سکولنگ ہو ان کی چاہے ان کا کالج ہو مولانا آجاد ٹیکنیکل کالج جہاں سے انہوں نے الیکٹرونکس میں انجینئرنگ کی ڈگری لی یا پھر بعد میں آئی پی ایس اور پھر آئی ایس جہاں بھی وہ رہے وہ شکھر پر ہی رہے ایک کلیکٹر کے طور پر جتنی ہم نے کل بھی ان کے کچھ پرانے سہیوگیوں سے بات کی تو جو بات سامنے آئی کہ دوریں بہت کرتے تھے ان دور میں جب کلیکٹر تھے تو گھومتے ہی رہتے تھے اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ دیکھئے جب وہ مدی پردیش کے بندیل کھنڈ انچل میں پوسٹٹ رہے تو انہوں نے بندیلی سیکھی اور جب وہ ارجن سنگھ جی کی چوائس پر سیدھی زلے کے کلیکٹر ہوئے تو انہوں نے ریمہ ہی سیکھی یعنی بگھیلی سیکھی اور بگھیلی میں وہ بات کرتے تھے بندیلی وہ بول لیتے تھے چھتیز گڑی وہ بول لیتے تھے گونڈی بھی مجھے لگتا ہے وہ بول ہی لیتے ہوں گے ہندی انگریزی ان کی بہترین تھی ہی اور انگریزی کو لے کر بھی مجھے جو میں سنسپرن کچھ دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ ایک بار تو وہ اس سے اتنے وچلت ہوئے تھے کہ وہ بہت ہی پریشان ہو گئے تھے کہ میری انگریزی اچھی کیوں نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 20-25 سال پہلے ڈلی کی ایک پرکاشن کی انگریزی سیکھنے کی ایک بک جو ہے وہ بڑی چرچہ میں ہوا کرتی تھی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دیش کے ایک نامچین کیپٹن کرکٹ کے کیپٹن نے بھی انگریزی اس سے سیکھی اور وہ اس کا ویڈیاپن بھی کرتے تھے برحال تو عجید جوگی نے یہ کہا اس سنسپرن میں کہ اسی دن جب مجھے لگتا تھا جہاں کہیں بھی انگریزی فرراتے دار انگریزی میں سنتا تھا تو میں گھبرا جاتا تھا میں پریشان ہو جاتا تھا میں وچلت ہو جاتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میری انگریزی ایسی بالکل نہیں ہے لیکن وہ اس سے بھی لڑے اور وہ کتاب لاکر انہوں نے ایسا گھونٹا لگایا کہ انگریزی میں بھی مہارت ان کی ہو گئی انگریزی اور ہندی میں وہ بہترین آرٹیکلز لکھتے تھے ان کے آلیک زبردست ہوتے تھے یہ جن ورشت پترکاروں نے ان کو چھاپا ہے اپنے اقباروں میں وہ یہ جانتے ہیں کتابوں کے وہ بہت شوقین تھے میں جتنی بھی بار ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ نیا کیا پڑھا آپ نے میں ان سے یہی سوال کرتا تھا تو وہ مجھے ہندی انگریزی کی کئی کتابوں کے نام بتا دیتے تھے اور وید سمیقشا کہ یہ اچھی تھی شرط جی اور یہ اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہوں میں اس کو کیونکہ پڑھنے میں مجھے بہت آنند آتا تو یہ جو پرسنیلٹی عجید جوگی کی رہی ہے تو وہ سنگھرش کر کے بلندیوں تک پہنچنا ان کو پسند تھا اور وہ اپنی شرطوں پر چلنا چاہتے تھے جیون میں ایک دکھت پرسنگ بھی رہا جب ان کی پتری نے سوسائیڈ کیا اندور میں اور یہ وہ دن تھا جب سونیا گاندھی اندور میں تھی اور بہت ہی تکلیف کا اکشن تھا کیونکہ اپنی بیٹی سے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک نیچورل پرکرتی کا سدھانت ہے کہ پتر ماں سے کچھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اور پتری پتا سے اور پتا بھی پتری سے تو عجید جوگی اپنی پتری سے بہت اٹیچ تھے اور بہت وچلت وہ رہے لیکن انہوں نے اپنے اس درد کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا اور بعد میں جب وہ چھتیزگڑ کے مکھے منتری بنے تو ان کے من میں اپنی پتری کے جو ان کے موٹل ریمینز تھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پارتھی و شریر کے جو اوشیش تھے جو اسٹھیاں تھیں جس قبرستان میں ان کو دفنائے گیا تھا ان کی پتری کو انہوں نے مدھے پردیش سے ان دور کے کلیکٹر سے عنومتی لی بطور چھتیزگڑ مکھے منتری جب وہ چھتیزگڑ کے پہلے مکھے منتری تھے تو چھتیزگڑ سے وشیش ویمان پلین سے کچھ لوگ آئے اور خود اس قبرستان سے ان کے موٹل ریمینز ان کی بیٹی کے لے کر وہ واپس چھتیزگڑ گئے اور ان کو بلاسپور میں جہاں ان کا پیترک نواز ہے وہاں ان کو پھر دوبارہ ویدی ویدان پوروک ان کو دفنائے گیا تو یہ چیزیں عجید جوگی کی بتاتی ہیں کہ وہ بہت بہت زیادہ پزیسیو تھے جو چیز انہیں چاہیے تھی اس چیز کو لے کر انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ان کی زد رہتی تھی کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور اس کے پیچھے شاید انہوں نے گمایا بھی بہت انہوں نے اپنی پتری کو کھو دیا انہوں نے اپنے شریر کو داؤں پر لگایا اور اتنا پریشرم کیا اتنا پریشرم کیا کہ ایسی ایک درگھٹنا میں دوہزار چار کی جب ان کے ڈرائیور کو جھپکی آئی اور گاڑی ایک پیڑ سے ٹکرائی اور پرخچے اڑ گئے اور یہ مانا گیا کہ عجید جوگی کا بچنا نام ممکن ہے کیونکہ ریڑ کی ہڈی میں اتنی گہری چوٹ تھی کہ اس کے بعد اس سے باہر نکلنا بہت کٹھن تھا لیکن عجید جوگی موت کو شکست دینے والے راجنیتہ ہمیشہ رہے موت ہی کو نہیں جیون میں آئی چنوٹیوں کو بھی اور ایسے کتنے موقع آپ کو ہم کو یاد ہیں جب وہ ہاسپٹل سے گئے تو یہی مانا جا رہا تھا کہ شاید اب وہ نہ لوٹیں گے لیکن عجید جوگی ہر بار مسکراہت کے ساتھ لوٹے اس گریک رومن کتھا کے فینکس پکشی کی طرح جو اپنی راک سے جنم لیتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی راک سے جنم لیتے تھے جب لوگ کہتے تھے عجید جوگی خارج کر دیے گئے ہیں عجید جوگی کا کوئی وجود نہیں ہے تب انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں اپنی پارٹی بنا کر ایک بڑی چنوٹی کانگریس اور بی جے پی کو دینے کی کوشش کی تو عجید جوگی اس طرح کے سرپرائزز کے لیے بھی ہمیشہ جانے جائیں گے شرط جی آپ نے عجید جوگی کی مسکراہٹ کی بات کی تو مجھے دوہزار اٹھارہ کی وہ تصویریں یاد آ گئیں جب وہ چناوی ایک ریلی کو سمبودت کرنے پہنچے تھے وہ تصویریں اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں چھتیس گڑی میں ایک دوہا انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ کہا تھا پہلے وہ سنتے پھر میں آپ سے اس پر کچھ چرچہ کروں گا عررہ نہیں عررہ نہیں باغ باغ کہا تھا سنگی باغ کہاں سے آئے رے باغ باغ کہا تھا سنگی باغ کہاں سے آئے رے باغ ڈھلا گے جوگی کانگریس کے اور لبرا کہاں لکائے رے لبرا کہاں لکائے اچھا کیا ہے آنو اس catches سنگی وہ گھر اس کی پاdamn کہتا سنگی بار کہاں سے آئے رے باغ فائuppرت کا آر اللہ لکائے اللہ بار آر بہ دوہا تو چھتیز گڑی میں تھا اس لیے میرے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آیا میں چلوں گا شرط جی کے پاس شرط جی ایک نعرہ ضرور ان کی جو ریلیز ہوتی تھیں اس میں لگتا تھا شیر آیا شیر آیا اس سے جوڑی کچھ اگر یادیں آپ کے پاس ہوں آپ نے کبھی خود محسوس کیا ہو یا آپ کے سامنے کبھی یہ نعرے لگے ہوں کیوں یہ نعرہ لگتا تھا اور جوگی کو لوگ شیر کہہ کے کیوں پکارتے تھے دیکھیں وہ بہت ہی آکرامک راجنیتی کے پرتنیدھی راجنیتہ تھے اور چھتیز گڑھ میں جب وہ مکھے منطری تھے تو بی جے پی کے ایک جنگی پردرشن کے دوران اس طرح سے لاتھیاں وپکش کے نیتاؤں پر برسائی گئی تھیں کہ تراہی مام ہو گیا تھا اور نند کمار سائے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس نیترتو کر رہے تھے اس پردرشن کا جو تتکالین عجیز یوگی کے نیترتو والی کانگریس سرکار کے خلاف تھا تو نند کمار سائے اتنی لاتھیاں ان کو پڑی کہ کم سے کم وہ چار مہینے تک مجھے لگتا ہے چل نہیں پائے تھے اور ان کے دونوں پیر میں گمبھی روپ سے چوٹ آئی تھی فریکچر ہوا تھا مدیپردیش کے موجودہ مکہ منتری شیوراد سنگھ چوہان بھی اس پردرشن میں شامل تھے اور یہ جو چیز ہے یہ کافی مہتپون بات ہے کہ کئی بڑے نیتاؤں کو اس پردرشن کے دوران لاتھی چارج کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان سب کو چوٹے آئی تھی سوہل اور یہ چرچہ بہت دنوں تک اور کئی مہینوں تک رہی تھی کہ عجید جوگی اپوزیشن کو لے کر کیا اتنے نرمم بھی ہو سکتے ہیں آخر وپکش اپنا پردرشن اس کا آدھیکار ہے لیکن اس پر اتنی بری طرح لاتھی چارج کرنا اور ایسا مانا گیا تھا ایسا آروپ لگا تھا کہ یہ عجید جوگی جی کے اشارے پر ہوا تھا لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ وہ ایک الگ گھٹنا ہے عجید جوگی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ بہت اپنے لکش کو لے کر بہت سپشٹ رہتے تھے کوئی دویدہ نہیں رہتی تھی ان کو اس گھٹنا کے بعد بھی ان کے نند کمار سائے سے کیسے رشتے رہے ہیں یہ اسی سے سپشٹ ہوتا ہے کہ جب ابھی نو مئی کے آس پاس جب وہ ہسپٹلائز ہوئے تو مہا مرتنجہ منتر کا جاب کرنے یہی نند کمار سائے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں عجید جوگی جی کے لیے یہ منتر کا میں جاب کر رہا ہوں تو اس قسم کے ان کے رشتے تھے میں دو ہزار میں چھتیس گھڑ تھا جب نیا راجبنا ایک راشتی نیوز ایجنسی میں میں ان دنوں کام کرتا تھا اور میں کور کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے چھتیس گھڑ کی اس عمارت پر جو پہلے ہسپٹل تھی اور استھائی روپ سے منترالے بنائی گئی تھی وہاں ایک نعرہ لکھا دیکھا سبلے بڑھیا چھتیس گھڑیا اس پر میں نے ایک سٹوری بھی کی کہ الگ راجبنتے ہی چھتیس گھڑ میں ایک ریجنل ایلیمنٹ کی بھاونا بھی وکست ہونے لگی ہے کشیتریتہ کا ایک سور بھی گونجنے لگا ہے اور الگ چھتیس گھڑ کے ساتھ چھتیس گھڑ کا وکتی سب سے سریشت ہے ایسے نعرے بھی فضاؤں میں گونجنے لگے ہیں چھتیس گھڑ کی اس بھاو کو آگے بڑھانے میں عجید جوگی کی بہت اہم بھومی کا رہی ہے سوہل اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ چھتیس گھڑ نمبر ون راجبنے کے لیے بلکل ہر درشتری سے یوگی ہے تو اس قسم کا ان کا سفر رہا ہے سوہل آپ کی اور ان کی باتچیت شرط جی جب ہو رہی تھی پرانی وہ فٹیج میں دیکھ رہا تھا اس وقت آپ کا ایک سوال اور جوگی جی کے ایک جواب سے کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئیں ایک شخص جس کی شروعات کلیکٹر سے ہوتی ہے بعد نے وہ سی ایم کی کرسی تک پہنچتا ہے یعنی وی آئی پی سے لے کر وی وی آئی پی تک کا اس کا سفر ہوتا ہے ایسے میں انسان بہت کچھ پاتا ہے بہت کچھ لگزریز اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں تمام سکھ سوویدھائیں وہ دنیا کی دیکھتا ہے عام طور پر ایک عام آدمی اگر اتنی سکھ سوویدھائیں دیکھ لے تو پھر وہ بھگوان سے یہ آشا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ جب میں اگلے جرم میں انسان بن کر آؤں تو پھر انہی سکھ سوویدھاؤں کو بھوگوں لیکن آپ کے ایک سوال کے جواب میں عجید جوگی کہتے ہیں کہ یہ سب میں نہیں چاہتا میں پھر سے اسی آدیواسی کے جھوپڑی میں پیدا ہونا چاہتا ہوں بطور جرنلسٹ شرط جی اس سوال اور جواب کے کیا کچھ معنی آپ کے ذہن میں آتے ہیں جوگی کیوں ان تمام سکھ سوویدھاؤں کو در کنار کر واپس اسی آدیواسی کی جھوپڑی میں پیدا ہونا چاہتے تھے کیوں پھر سے وہ جنگلوں میں ننگے پیر جنگلی جانوروں کا پیچھا کرنا چاہتے تھے کیا کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا جو ورکتی ان کے من میں پیدا ہوئی سوہل ایک دارشنی کے ایک بات کہتے ہیں کہ ویراغی سمردھی کے شکھر پر بیٹھ کر ہی اوپج سکتا ہے اگر آپ سادھو ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں میٹھا نہیں کھاؤں گا اور آپ نے جیون میں میٹھا جنگل کے ساتھ ہی نہیں چکھا ہے یعنی میٹھے کا سواد ہی آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر آپ نے کیا چھوڑا ہے تو دارشنیکوں کی یہ جو بات ہے یہ بڑی مہتوپورن بات ہے اور جوگی کے تو نام میں ہی جوگی تھا اور سمردھی کے شکھر تک وہ پہنچے تھے جس راج میں ان کا جنگ ہوا کسی راجنیتہ کا اس سے بڑا سوپن کیا ہو سکتا ہے سوہل کی وہ یہ کلپنا کرے کہ جس راج میں اس نے جنگ لیا ہے اسی راجے کا مکھیہ وہ بنے اور وہ بھی اگر وہ راجے نیا راجے بنا ہے یعنی جیسے آج ہم پنڈیت روی شنکر شکل کو یاد کرتے ہیں کہ انیس سو چھپن میں مدیپردیش کے گھن کے بعد وہ پہلے مکھے منتری تھے یا ہم پہلے پردھان منتری کو یاد کرتے ہیں کہ پنڈیت جوالال نہرو دیش کے پرثم پردھان منتری تھے یا پرثم راشترپتی کو ہم یاد کرتے ہیں اسی طرح اجید جوگی کے لیے کتنا ویلکشن تھا بھاگ یہ ان پر کتنا مہربان تھا ان کا پریشم ان پر کتنا مہربان تھا کہ چھتیزگڑ راجے جس راجے میں انہوں نے جنگ لیا اور پرستیتیاں ایسی بنی کہ اسی راجے کے پرثم مکھے منتری بننے کا افسر چھتیزگڑ کے پہلے مکھے منتری بننے کا موقع اجید جوگی کو ملا اور جو بات انہوں نے جو جیون میں انہوں نے دیکھا دھن، ویبھاو، سمردھی کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے جب بیچ میں میں ان سے ملا تھا تو اس وقت دنیا میں پہلی بار سنگاپور میں ویگیانکوں نے روبوٹک لیگ بنائے تھے جن کی قیمت ایک کروڑ سے زیادہ تھی اور وہ روبوٹک لیگ چونکہ اجید جوگی کے من میں یہ بات رہی کہ وہ ایک الگ پارٹی بنائیں گے تو اس روبوٹک لیگ کو انہوں نے بڑی امید سے اپنے سمرتھکوں کی فرمائش پر بھی اور خود بھی ویچار منتھن کے بعد یہ بڑا دلچسپ درشے ہوگا بہت ہی رومانچت کر دینے والی گھٹنا ہوگی کہ اجید جوگی اب اس روبوٹک لیگ کی وجہ سے چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور جب وہ اس روبوٹک لیگ کی مدد سے سبھاؤں کو سمبودت کریں گے یا چلتے پھرتے ہوئے دکھیں گے تو کتنا رومانچ ان کے سمرتھکوں میں ہوگا یہ درباگی پونڈ رہا کہ وہ روبوٹک لیگ شاید ٹھیک طریقے سے ان کے ساتھ کوارڈنیٹ نہیں ہو سکا حالانکہ اس کا پرکشن انہوں نے کیا اور وہ تمام چیزیں یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہیں جس میں وہ کچھ دس بارہ پندرہ قدم چلے بھی لیکن جو بھی کارنڈ رہا وہ تعداد میں ٹھیک سے نہیں بیٹھا کوارڈنیشن ٹھیک سے نہیں ہوا اور وہ روبوٹک لیگ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا اور وہ اپنی ویلچئر پر ہی نظر آتے رہے لیکن شکھر تک وہ ضرور پہنچے اور اس شکھر پر پہنچ کر بہت ساری یادیں سوہل منوشے کے من میں کوندھتی ہیں وہ بولتا نہیں ہے کیونکہ بولے گا تو شاید اس کو یہ کہیں چنتہ ہوتی ہے کہ لوگ اپہا سڑائیں گے جب آپ شکھر پر بیٹھتے ہو تو پیچھے بہت سارے سنگی ساتھی پریوار کے لوگ یاد آتے ہیں شاید ان کی بیٹی انوشہ ان کے مستشک میں کونتی رہی ہو کہ میں مکہ منتری بھی بنا میں شکھر تک پہنچا بھی میری ایک آواز پر ہجاروں لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں لیکن انوشہ کہاں ہے میری بیٹی کہاں ہے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے عجید جوگی کو عجید جوگی بنایا یہ بھاو شکھر پر بیٹھ کر ہی آپ محسوس کر پاتے ہو اور یہی سے وہ ویراغ کے بھاو آپ کے من میں اپنجتا ہے جو یہ کہنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ من لاغو میرو یاد فقیری میں آگ لگی ہمری جھوپڑیا میں اور ہم گامہ ہی ملہار تو یہ جو بھاو آتا ہے آپ کے من میں یہ جو تتو آپ کے من میں گونجتا ہے چاہ نہیں سربالہ کے گہنوں میں گوثا جاؤں مجھے توڑ لینا ون مالی پھیک دینا اس پتھ پر ماترو بھومی کو شیش چڑھانے جہاں جائیں ویرنے یہ بھاو جب ویراغ کے ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب نرر تھک ہے یہ شکر یہ دھن یہ ویبھاؤ یہ سب نرر تھک ہے اور جو چاہیے وہ ہے نہیں تو آپ پھر اپنے بچپن میں جاتے ہیں اپنے عطیت میں جاتے ہیں اس جنگل میں جاتے ہیں جہاں آپ جھربیری توڑتے تھے آپ ان ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں جن کے ساتھ بارش میں نہانا تالاب میں کود کر دیر تک تیرنا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا شاید عجید جوگی نے بھی ایسا محسوس کیا ہو ملکلو شرعہ جیب بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تمام ان یادوں کو ساجہ کرنے کے لیے اور جوگی کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے چلتے چلتے آپ کو ایک خبر اور بتا دیں کہ عجید جوگی کے انتیم سنسکار میں سی ایم بھوپیش بگھیل کے شامل ہونے کی خبر بھی مل رہی ہے اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار